السلام علیکم معزز سمیعین کرام اور میرا دل اور میری جان آج میں نے آپ کو دمے کا بہترین علاج بتانا ہے کہ دمے سے بچنے کا بہترین علاج کیا ہے دیکھیں معزز ناظرین لوگ کہتے ہیں کہ دمہ دم سے ہے یہ بالکل غلط ہے کیونکہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج رب العالمین نے تجویز نہیں کیا اور ساتھ جو بیماری پیدا کی اس کا علاج بھی بتایا یہ دمہ جو ہے یہ بڑی بیانک بیماری ہے اور جو بیچارے اس دمے کا شکار ہو جاتی ہیں وہ بڑی پریشانی اور گھٹن میں رہتے ہیں تو اس دمے سے بچنے کا آج میں آپ کے پاس ایک بہترین اچھا سا نسخہ لائی ہوں سوری لائیا ہوں یہ نسخہ ہم کو بڑی مشکل سے ایک سنیاسی سے حاصل ہوا اس سے صرف سات دنوں میں سات دنوں کے اندر یہ دمہ جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ یہ دمہ نہیں پڑتا اور پھر دوبارہ یہ دمے کی شکایت نہیں ہوتی ہے جنگل کی ایک پیاس ایک سیر لے کر ان کو قدو کاش کر کے کسی مٹی کے کوزے میں ڈال دیں اور اس پر سر کا خالص دو سیر ڈال کر کوزے کے موں کو مضبوطی سے گل حکمت کے کوڑے کے ڈھیر میں چالیس دن تک رکھیں اور پھر ڈھیر میں سے نکال کر اس کو کپڑے سے چھاننے پھر اس کوڑے سے نکال کر چالیس دن کے بعد پھر اس کو کیا کریں کپڑے سے چھاننے اور اس میں دگنی دیسی کھانڈ ملا کر ہلکی آگ پر گاڑھا بنا لیں اور یہ چٹنی کی طرح قوام جیسا ہو جائے گا پھر آگ سے اتار کر کسی صاف شیشے یا چینی یا کسی کلعی دار برتن میں رکھنے یہ بس سنیاسی نسخہ دمے کے لیے تیار ہے بڑی ہی مشکل سے یہ نسخہ ملا ہے اور آپ نے یہ نسخہ دمے کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا طریقہ استعمال اس کا کیا ہے اس کی خوراک ایک تولہ صبح کے وقت دیں اگر دمہ خوشک ہو تو بعد میں ارک گو زبان پیلا دیں اگر ہمت ہو تو دونو وقت شوربہ مرغ بھی دیتے رہیں آٹھ دس دنوں میں دمہ ختم ہو جائے گا دور ہو جائے گا مرغ بھی دونو وقت